السلام علیکم ورلکم ٹو می چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں بنایا جانے والے کچھ فنی شناختی کارڈز دکھاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی ضرور مسکرائیں گے چلیے بگئے ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کی شروعات میں سب سے پہلے اس شناختی کارڈ کو دیکھیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نام محمد بکش جنس مرد اور شناختی علامت میں لکھا ہوا ہے کہ ٹانگیں کمزور ہیں اب دوستو اس انوکھے شناختی کارڈ کو دیکھیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نام رمضان مبارک والد کا نام عید مبارک اور دوستو یہ شناختی کارڈ چیک کریں یہ کسی عورت کا شناختی کارڈ ہے جس کے اوپر نام میں لکھا ہوا ہے سابن بی بی اور شہر کا نام لکھا ہوا ہے جانگیر اب کم از کم یہاں پر شہر کا نام ڈیٹال یا سیفگارڈ تو ضرور ہونا چاہیے تھا اور دوستو یہ شناختی کارڈ دیکھیں یہ بھی کسی عورت کا شناختی کارڈ ہے جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے سوال بی بی جنس عورت شہر کا نام جواب ہان اب ان کے بچے کا کیا نام ہوگا یہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتانے ہیں دوستو یہ شناختی کارڈ شاید کسی پتھان کا ہے جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے لاکستان ہان اور والد کا نام لکھا ہوا ہے پاکستان ہان دوستو یہ اگلا شناختی کارڈ کسی مرد کا ہے لکھا ہوا ہے نام ارشد کمر جنس مرد والد کا نام کمر لدھیانوی شناختی لامت بہت زیادہ حسین اور دوستو یہ شناختی کارڈ دیکھیں یہ بھی کسی پتھان کا شناختی کارڈ ہے جس کے برنام لکھا ہوا ہے پولیٹیکل ہان والد کا نام ارباب ہان شناختی لامت کان میں سراخ کا نشان دوستو اب اس شناختی کارڈ کو چیک کریں لکھا ہوا ہے نام لہوری جنس مرد دوستو یہ شناختی کارڈ کسی عورت کا ہے جس کے برنام لکھا ہوا ہے صاحب بی بی جنس عورت شوہر کا نام شہامند اور دوستو یہ شناختی کارڈ دیکھیں اس کے پر پورے بندے کا نام ہی اسلام آباد ہے لکھا ہوا ہے نام اسلام آباد والد کا نام گل مدار یہ بابو راو کا سٹائل ہے دوستو اس پتھان کا شناختی کارڈ چیک کریں جس کے پر نام لکھا ہوا ہے پاگل ہان یہ بھی شناختی کارڈ شاید کسی پتھان کا ہے جس کے پر نام لکھا ہوا ہے افغانستان ہان اب دوستو یہ پتھان لوگ پدا نہیں کس کس طرح کے نام رکھتے رہتے ہیں یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے اور دوستو یہ شناختی کارڈ دیکھیں یہ بھی کسی پتھان کا ہی ہے جس کے پر نام لکھا ہوا ہے بوتل ہان جنس مرد والد کا نام بختہ ہان دوستو یہ شناتی کارڈ ہے تو کسی مرد کا نام لکھا ہوا ہے گل شامیر اور جنس میں لکھا ہوا ہے عورت نیچے لکھا ہوا ہے شوہر کا نام حدیجہ بی بی دوستو یہ اگلا شناتی کارڈ بھی کسی پتھان کا ہے جس کے پر نام لکھا ہوا ہے وزیر آزم جنس مرد والد کا نام بادشاہ ہان دوستو یہ شناتی کارڈ چیک کریں یہ بنایا ہوا تو کسی نے مزاق میں ہے لیکن بنایا بلکل ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے نام نا اہل نواز شریف جنس چور والد کا نام محمد شریف شناتی لامت گنجہ تاہیات مجودہ پتہ سپریم کورٹ مستقل پتہ اڈیالا جیل اور نیچے دستہید بھی ہوئے ہیں سابق چیف جسٹریز آف پاکستان ساکر نصار کے دوستو یہ اگلا شناتی کارڈ ہے تو کسی مرد کا کیونکہ نام لکھا ہوا ہے انجم مسعود ہان اور جنس میں لکھا ہوا ہے عورت گجب بھیجتی ہے اب اس شناتی کارڈ پر نکھا ہوا ہے نام رحمان ہان جنس مرد والد کا نام قائم دین شناتی لامت مو پر تل اور تاریح پدائش لکھی ہوئے اکتیس تیرہ تین ہزار انیس اب نادرہ والوں نے اس بندے کو پورا ہی ایلین بنا دی ہے دوستو یہ اگلا شناتی کارڈ شاید سنگاپور کا ہے جس کے پر نام لکھا ہوا ہے بیٹ مین بن سوپر مین یہ شناتی کارڈ کسی عورت کا ہے جس کے پر نام لکھا ہوا ہے مافی جنس عورت شوہر کا نام بھی شامند اب دوستو یہاں پر کسی نے سابق امریکی صدر باراک اوباما کا بھی شناتی کارڈ بنایا ہوا ہے نام لکھا ہوا ہے باراک حسین اوباما جنس مرد والد کا نام حسین اوباما شناتی لامت آستین کا سامپ تاریح پدائش یکم جنوری اٹھارہ سو اسی اسی طرح کسی نے الطاف حسین کا بھی شناتی کارڈ بنایا ہوا ہے نام لکھا ہوا ہے الطاف بابی جنس نامعلوم والد کا نام فیراؤن شناتی لامت ٹیلی فون تاریح پدائش اکتیس تیرہ زیرو چار دو زیرو اب دوستو اگر لڑکیوں کے کہنے پر شناتی کارڈ بننا شروع ہو جائیں تو پھر ایسے بنیں گے نام پاپا کی پری جنس عورت والد کا نام بابا جانی شناتی لامت کیوں بتاؤں تاریح پدائش کیوں بتاؤں ہر دوستو یہ تو مزاگ ہو گیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا شناتی کارڈ کس کو ایشو کیا گیا تھا پاکستان کا پہلا شناتی کارڈ سات جولائی 1973 کو سابق وزیراعظم ذولفکار لی بٹھو کو ایشو کیا گیا تھا جس کی تصویر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹفکیشن مل سکیں اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا اللہ حافظ